Good morning viewers, good morning and assalamualaikum آج میں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں شہر آلسٹوف کی سیر کرواتی ہوں یعنی کہ وزرٹ کرواتی ہوں جہاں میں رہتی ہوں میکسٹرائن میں وہاں سے تقریباً 5 مینٹ کی ڈرائیو پر یہ شہر ہے یہ بھی بہت خوبصورت سا شہر ہے آج میں اس کا وزرٹ کرواتی ہوں آپ کو یہ ٹرین سے آئیں تو صرف 4 مینٹ لگتے ہیں اگر بس میں آئیں تو 10 مینٹ تک لگ جاتے ہیں لیکن میں ٹرین کو زیادہ پریفر کرتی ہوں مجھے ٹرین کا سفر بہت اچھا لگتا ہے بہت کمفرٹیبل ہوتا ہے بسیس کا بھی بہت کمفرٹیبل ہے سفر لیکن ٹرین کو میں زیادہ پریفر کرتی ہوں اور یہ سامنے ٹرین سے اترتے ہی سامنے بلکل یہ بس ٹاپ ہے بس ٹاپ کو بسالٹش ٹیلے کہتے ہیں کافی بڑا بس ٹاپ ہے اور ساری بسز ادھر آکے کھڑی ہوتی ہیں یہاں سے جہاں بھی جانا ہے آپ نے دور کسی بگ سٹی میں جانا ہے تو یہی سے آپ ٹرین کر سکتے ہیں ہر سٹیشن بھی لکھا ہوا ہے کون کون سی بس کہاں جا رہی ہے کس جگہ پہ جا رہی ہے کون سی اپنی منزل پہ جا رہی ہے منزل کو سیل کہتے ہیں ادھر یہ سٹی بھی بہت ہی خوبصورت سا بنا ہوا ہے پرسکون سا صبح کا ٹائم تھا اور بادل تو ادھر رہتے ہی ہیں یہ ایک بیلڈنگ ہے اس کا نام ہے جاب سینٹر یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو جاب نہیں کرتے جن کو جب تک کام نہیں ملتا تو یہ دارہ ان کا منزلی جو خرچہ ہوتا ہے وہ اٹھاتا ہے اور انہیں کام کے لیے بھیجا جاتا ہے جہاں جہاں بھیجنا ہوتا ہے ادھر سے وہ اپلائی کرتے ہیں یہاں کسی کو بغیر جاب کے جب تک جاب نہ کریں تو گورمنٹوٹ کا خرچہ دیتی ہے یہ وہ ادارہ ہے یہ دیکھیں اگر کوئی بچوں کے ساتھ آ جائیں تو ادھر ویٹ کرتے ہیں یہ لائن میں لگ کے ادھر ڈسپلن کے ساتھ اپنی ریجسٹریشن کرواتے ہیں جسے ان میلڈنگ کہتے ہیں یہ باہر آ گئے ہیں ہم تو یہ سامنے ایک یہ دیکھیں یہ جو بیلڈنگ کے نظر آ رہی ہے آپ کو جیسے ٹینکی ہوتی ہے پانی کی یہ ایک سینوہ ہے سینوہ کوکینو کہتے ہیں میں پاس جا کے نہیں بنا سکی اس کی ویڈیو کیونکہ وہ روڈ کے اس طرف تھی بہت ہی تیز ہوا چل رہی تھی وہ سامنے جو بیلڈنگ نظر آ رہی ہے آپ کو گرین سی وہ یہاں کا راتھ ہاؤس ہے راتھ ہاؤس جسے ٹاؤن ہال کہتے ہیں ہر علاقے میں ایک ٹاؤن ہال ہوتا ہے تو اس طرح اس کا بھی یہ سینوہ اور سامنے میں تھوڑا پاس جا کے بنا رہی ہوں لیکن پھر بھی پکچر وغیرہ نہیں آپ کو یہ دیکھیں یہ ہے ٹاؤن ہال ان کا جسے راتھ ہاؤس کہتے ہیں یہ اس روڈ پہ ہم آگئے ہیں آپ کو تقریباً تمام ملیں گے ایسے لگیں گے جیسے سب ملتی جلتی ہیں ایک جیسی ہیں یہ ایک منگولین بوفٹ ہے ریسٹورانٹ ہے اندر نہیں میں جا سکی واہِ بھائی سے بس ویو لیا ہے سب کا یہ روڈ ہے روڈ سے جسے شٹراسے کہتے ہیں روڈ کو یہ جو سٹریٹ ہوتی ہے نا گلیاں اس کو شٹراسے کہتے ہیں یہ سامنے جو ویلڈنگ نظر آ رہی ہے اس کے اندر سے ایک شارٹ کٹ بنا ہوا ہے بڑا خوبصورت سا یہ اس مین کی جو یہ مجسمہ سا لگا ہے اس کی اس کے نام پہ یہ سٹریٹ ہے اسے شٹراسے کہتے ہیں سٹریٹ کو یہ دیکھیں اوٹو ویلز اس آدمی کا نام ہے میرا خیال ہے یہ کوئی ورکر ہے ٹائپ فیمس سا ہے جس کی یہ مجسمہ انہوں نے لگایا ادھر یہ ہے جی اس کا نام پر لکھا ہوا ہے یہ ایک ادھر کافیٹ ایریا ہے اور یہ درمیان اندر جانے کا پیدل آپ اس کو کروڈ کر کے تو شہر دوسری طرف نکل آئے گا یہ راستہ بڑا خوبصورہ سا بنا ہوا ہے آج اس کے جتنی بھی شاپس ہیں وہ بند ہیں میرا خیال ہے برنا کافی رونک ہوتی ہے ادھر حساب سترا سا ایک وے انہوں نے بنایا ہے جس کو شارٹ کٹ کہتے ہیں یہاں سے نکل کے آپ شہر کے دوسری طرف نکل آئیں گے اور اس طرف مین جو بزار جسے کہتے ہیں وہ ہے سارا وہ آج میں اس ویڈیو میں نہیں پورا دکھا سکوں گی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں دکھاؤں گی اور انتظار کیجئے میری نیکس ویڈیو کا اس کا پارٹ ٹو ہوگا اس شہر کا تو اب ہم سامنے کی طرف روڈ پہ چلے جائیں گے یہ دیکھیں بیلڈنگیں ہیں سامنے بینک کی بیلڈنگ ہے یہ سامنے جو دکھا ہوا ہے ریڈ سا یہ بینک ہے ان کا یہ سائٹ پہ بزار ہے روڈز دیکھیں ان کی کیسے کشادہ ہیں اور ٹریفک کا نظام بھی دیکھیں نوٹ کریں انشاءاللہ پھر آپ سے میں اگلی ویڈیو میں ملتی ہوں جس کا پارٹ ٹو دکھاتی ہوں آگے سے تھوڑا ویزٹ کرواؤں گی ضرور دیکھئے گا انتظار کیجئے گا میری ویڈیو کا دعاوں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ